نیا بھارتی سنگبیدان جو موہن بھاگوت دوارہ بنائی گئی ہے بولنے کی سوت انتروتہ برہمن کسی بھی وشائے پر کہیں بھی کسی کے خلاف بول سکتا ہے اس کو پوری آزادی ہے باقی تین ورنوں کے لوگ کسی بھی برہمن کے یا اس کے کرموں یا نرنیوں کے خلاف ایک بھی شبد نہیں بول سکتے یدی انہوں نے ایسا کیا تو ان کی زبان کاٹ لی جائے گی سزا کے طور پر خطریوں کی ایک انچ وشنوں کی دو انچ اور صدروں کی تین انچ زبان کاٹ لی جائے گی گھومنے پھرنے کا ادھیکار برہمن کو پوری ہندوستان میں اور ویدیش میں کہیں بھی گھومنے کا ادھیکار ہوگا جس کا خرچہ وشنی سماج کے وقتی کو بہن کرنا ہوگا انہوں تین ورنوں کے لوگ کیول ہندوستان میں ہی برہمن کر سکتے ہیں ان کو ویدیشوں میں جانے کی انہمتی نہیں ہوگی اگر ان کا کوئی رشتدار کہیں بھی دیش میں رہتا ہے تو اس کو ہندوستان میں واپس آنے کی انہمتی نہیں ہوگی اس سے ویدیشی سمجھ سبیوتا بھارت میں نہیں آنے پائے گی ہوئی جہاز میں کیول برہمن ہی سفر کریں گے کتریوں ریل گاڑی سے سفر کریں گے وشنیوں بس سے سفر کریں گے صدروں سائیکل یا کانگے سے سفر کریں گے برہمن کی یطرہ برہمن کی یطرہ کا سارا خرچہ وشنیوں سماج کو اٹھانا پڑے گا سوچنا کا دیکار موبائل اور انٹرنیٹ کا پریوں کیول برہمن ہی کر سکیں گے باقی وینہ ورنوں کے لوگ کیول ٹیلی ویزن ہی دیکھ سکیں گے سمپتی کا ادھیکار برہمن جہاں چاہے رہ سکتا ہے اگر اس کو کسی کا بھی گھر پسند آتا ہے تو وہ وہاں پر بینہ کوئی کرایا دیے جب تک چاہے تب تک رہ سکتا ہے اس دوران برہمن کے کھانے پینے کی ویوستہ مکان مالک کو ہی کرنی پڑے گی اگر برہمن کو کوئی گھر بہوت پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کو پرافت کرنے اچھا کرتا ہے تو مکان مالک کو وہ گھر برہمن کو دان کرنا پڑے گا اگر برہمن کو کسی کی کار یا کوئی اور وستو پسند آتی ہے تو مالک کو وہ کار یا وستو برہمن کو دان کرنی پڑے گی سرکاری سیواؤں کا پرافدان برہمن کو ہر سرکاری بیباغ میں پرومخ بنایا جائے گا جیسے جیلے کا ڈی ایم یا ایس پی کسی پرائیوٹ سنسطان کا مینیجنگ ڈائریکٹر کسی سکول کا پردھان دھاپک کسی سینہ کا کمانڈر ادی خطریوں کی بھرتی سینہ میں نچلے پدوں پر کی جائے گی جس سے جس سے کہ وہ سیما پر کھڑے ہو کر دیش کی رکھا کر سکیں اور اپنی جان کی باجی لگا سکیں وشنی و سماج ساری دکانیں چلائیں گے چاہے وہ سبزی کی ریڑی ہو پنچر کی دکان یا کوئی بڑی دکان صدر لوگ مزدور اور کسانوں کا کام کریں گے اور دیش کو سچو بنائیں رکھیں ان رکھنے میں جی جان لگا دیں گے ان کا کام کیول سیوا کرنا اور گندگی کی صفحی کرنا رہے گا نئے ویوستہ نئے ویوستہ پوری طرح سے برہمنوں کے ادھین رہے گی سپریم کورٹ سے لے کر ڈسٹری کورٹ کے سب ہی جج برہمن ہوں گے آج کل وشنی و سماج سے بھی کوئی لوگ جج بن گئے ہیں اور انہوں نے نئے ویوستہ کو بیعپار بنا دیا ہے اس لیے ان سب کو ہٹا دیا جائے گا سزا کا پراؤدان قتل کی سزا برہمنی یدی کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو چیتاونی دے کر چھوڑ دیا جائے گا خطیوں یدی کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر الٹا لٹکا دیا جائے گا جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے یدی وشنی سماج کا کوئی وقتی قتل کرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر گاڑی سے باندھ کر تب تک گسیٹا جائے گا جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے یدی صدروں سماج کا کوئی وقتی قتل کرتا ہے تو اسے پھانسی لگا کر میرتو دنڈ دیا جائے گا بلادکار کی سزا اگر برامن کو کسی بھی ورنوں کے کوئی لڑکی ویواہیت یا او ویواہیت پسند آتی ہے تو وہ بہیچک اس کے ساتھ رہ سکتا ہے یا سممند بنا سکتا ہے وہ یا تو لڑکی کے گھر میں رہ سکتا ہے یا اسے اپنے گھر میں لا کر رکھ سکتا ہے وہ جب تک چاہے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے برامن نہ تو اس لڑکی سے شادی کرنے کو وائدیو ہوگا نہ ہی برامن پر بلادکار کا کوئی عارب لگے گا اگر کوئی خطریوں کسی کے ساتھ بلادکار کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کا لنگ ایک انچ کار دیا جائے گا اگر کوئی وشنیوں کسی کے ساتھ بلادکار کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کا لنگ دو انچ کار دیا جائے گا اگر کوئی صدروں کسی کے ساتھ بلادکار کرتا ہے تو سزا کے طور پر اس کا پورا لنگ کار دیا جائے گا چوری ڈکتی اگر کوئی برامن چوری کرتا ہے تو چوری کی وسطو کو دان سمجھ کر برامن کو معاف کر دیا جائے گا اگر کوئی خطریوں چوری کرتا ہے تو اسے ایک سو ڈنڈے مارنے کی سزا ملے گی اگر کوئی وشنیوں چوری کرتا ہے تو اسے پانچ سو ڈنڈے مارنے کی سزا ملے گی اگر کوئی صدرو چوری کرتا ہے تو اسے ایک ہزار ڈنڈے مارنے کی سزا ملے گی راشتیو بھاشا ہندوستان کی راشتیو بھاشا ہندی ہوگی جسے ہر ہندوستانی کو سیکھنا اور بولنا ہوگا سنگسکریت بھی انیورجو ہوگی دس سالباد سنگسکریت کو راشتیو بھاشا بنا دیا جائے گا یہ نئے سنگویدان کا سنکھپت روپ ہے وستریت سنگویدان تیار ہو رہا ہے اس پر جنتا اپنے ویچار اور سجھاؤ 15 مارچ 2020 سے پہلے پردھان منتری کرجلائے نئے دلی میں بھیج سکتی ہے اس کی ایک کاپی راشتیو سین سے وقت سنچ رسس کارجلائے ناکپور مہارشتر میں بھیج نہیں ہوگی ہر اچھے سجھاؤ پر دس ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا 15 مارچ سے بعد میں ملنے والے سجھاؤ شکار نہیں کیے جائیں گے وندے ماترم موسیقی 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 موسیقی